یہ گیارہ کھلاو اور میچ لے جاؤ انڈیا کے خلاف میچ میں پاکستان کے ان گیارہ کھلاڑیوں کے بارے میں آپ کو بتانے لگے ہیں جو کہ اگر اس میچ میں کھیلتے ہیں تو یقیناً جیت ہندر پرسنٹ پاکستان کی ہوگی نو ڈاؤٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے ہوں کھلاڑی جو ہن کھیلیں کہ یہاں انڈیا کے خلاف اور اس میں بہت بڑے بڑے ایسے کھلاڑی شامل ہیں لیکن چار وہ کون سے کھلاڑی ہوں گے جن کو نہیں کھیلنے کا موقع ملے گا بھارت جی کھلاف ہر پاکستان خواب ہوتا ہے کہ انڈیا کے اگنس پرفارمنس جو ہمیں موقع ملے کھیلنے کا لیکن یہاں پر صرف گیارہ ہی ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ آپ کو اٹھائیس اکتوبر کو کھیلتے ہو دکھائے دیں گے انڈیا کے اگنس ان کی طرح ہم آپ کو لسٹ جاری کر رہے ہیں تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں مگر تمہارے چینل سبسکرائب نہیں کرے ہو تو بھئی ہمارے چینل سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور دباؤ تا اگر آپ کو مزید ویڈیوز اس چینل پر دیکھنے کو ملتی رہیں تو اب چلتے ہیں نمبر ون پر آپ کو اپننگ کرتے ہو دکھائی دیں گے بابر آزم کے ساتھ ساتھ محمد رزوان نمبر دو پی آئیں گے تو محمد رزوان اور بابر کی جو جوڑی ہے نا وہ مطلب کتنی بار کوئی سات بار تو انہوں نے ساتھ آٹھ بار ایکچلی انہوں نے سو سے زیادہ جو ہے وہ پارٹنرشپ کیا ہے تو یہ ایک ریکارڈ ہے ان کا سو سے زیادہ پارٹنرشپ کرنے کا محمد رزوان اور بابر آزم کا تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ بابر آزم جو ہے وہ نمبر ون محمد رزوان نمبر ٹو نمبر تین پر آئیں گے یہاں پر پاکستان کے تابعتور بلے باز جو انہیں فکر زمان فکر زمان جو ہے وہ ابھی ریسنٹی ایک سینچری بھی سکور کی ہیں لیکن جنتہ کرنے والی بات یہ ہے کہ اگلے دونوں میچز میں جو ہے وہ 50 بھی سکور نہیں کر پائے تو یہاں پر ان کی فارم جو ہے وہ بہت بری چلی ہو جبکہ بابر بھئیہ جو ہے وہ بہت لمبے سے 50 سکور کر رہے ہے تو ان کی فارم اچھی ہے مگر فکر زمان کی فارم گئی ہوئی ہے لیکن پھر بھی یہاں پر نمبر تین پر کوئی اور اپنین ہے نہیں تو ہم یہاں پر لائے ہیں فکر زمان کو نمبر چار کے پوزیشن ایسی ہے جس کے لیے پاکستان میں کئی سارے کھلاڑی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی طرح لڑ رہے ہوں گے جیسے کہ بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں تو میں نے جو پرسنلی طور پر مجھے لگتا ہے کہ جو آئیں گے وہ ہیں یہاں پر شاداب خان مجھے اور آسٹریلیا کے اگینس بھی بلے کے ساتھ جو نے کافی اچھی پرپورنس کی کوئی ایٹی فائی فرنس جو اس نے سکور کی ہے تو میرے خیال سے ایک آئیڈیل پلیئر ثابت حضرت کے نمبر چاند کی پوزیشن پر شاداب خان نمبر پانچ پر آئیں گے یہاں پر حیدر علی جو کہ ایک کوئی آپشن نہیں بچتا ہمارے پاس اگر شویب ملک ہوتے تو شاید اس سے بہتر کوئی چوئیس ہوتی نہیں ہمارے پاس بچیل یہاں پر حیدر علی جو آپ کو دکھائی نمبر سیون پر آئیں گے نمبر سات کی پوزیشن پر آسف علی رہیں گے نمبر آٹھ پر آئیں گے یہاں پر محمد نواز محمد نواز چاہاں ان کی فارم ٹی ٹوئنٹی میں بہت اچھی ہے جائے وہ بیٹنگ کے ساتھ ہو یا بولنگ کے ساتھ اور بولنگ میں تو وہ ایکسٹر آرڈنری جا رہے ہیں تو میرے خال سے یہاں پر شاداب خان کے ساتھ ایک اور سپینر جو ہوں گے وہ آپ کو دکھائی دیں گے محمد نواز اس کے بعد یہاں پر آئیں گے ہاریس راوف پاکستان کے فاسٹس بولر ہاریس راوف آپ کھل دکھائیں گے وان پورٹی فائی سے پلس کی بولنگ کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ تابر توڑ بولر باز ہیں اس کے بعد ہوں گے یہاں پر محمد حسنین شاہین شاہ فریدی کے جگہ جو ہے یہ کھلاڑی پاکستان ٹیم میں ان ہوئے اور آپ کہہ لو کہ ایک وائلڈ کال رینٹری آپ کہہ لو کہ یہ ہو سکتے کیونکہ یہاں پر پاکستان کو کسی بھی صورت میں اب ریسک نہیں لینا چاہیے اور محمد حسنین سے بہتر مجھ نہیں لگتا کہ کوئی چیز بھی آلکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کو لیا اس کو لیا اس کو لیا لیکن سیریس مانوں میں بولیں تو محمد حسنین ہی میرے خال سے سب سے بہ بہتر چوئیس تھی اگر آپ وہاں کو لاتے وہ بھی سپیڈ کی وجہ سے آتے اگر آپ حسنین کو لائے ہیں تو ان کی سپیڈ بھی ان کے جس نہیں تو ہے تو میرے خیال سے محمد حسنین جو وہ بیس چوئیس ہیں پھر یہاں پر نمبر گیارہ کی بات کریں گے تو وہ آتے ہیں نصیم شاہ نصیم شاہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت تابر توڑ اور شاندار قسم کے بولر باز ہیں اور یہاں پر اگر ایک بار پھر سے میں آپ کو گیارہ کھلاڑی بتاؤں جو کہ میں نے لسک جاری کے جس میں بابا ر محمد رضوان فخر زمان شاداب خان حیدر علی خوشدل شاہ عاصف علی محمد نواز حریس روف محمد حسنین اور نصیم شاہ جو آپ کو کھلتو کی خائی دیں گے جبکہ جو بینچ ہوگی اس کے اندر حاصف سوری افتخار احمد محمد وسیم جونئر کو کیا باہر بٹھانا جو ہے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ شاہ نواز دھانی اور عثمان قادر باہر ہوں گے تو پاکستان نے یہ کام تو اچھا ہے کہ بھئی صرف پندرہ میمبرز دیکھے گئ تاکہ زیادہ بڑا ہر بڑی نہ ہو کہ بھئی کس کو کھلائیں کس کو نہ کھلائیں مرسل جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بہت زیادہ چانسز کیا کہلیں مطلب دیفنیٹلی وسیم جونئر کی کھیلنے کے چانسز بن سکتے ہیں محمد نواز کے جگہ اگر وہ ایک بیٹسمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں اگر وہ سوری اگر وہ ایک سپینر کے ساتھ جاتے ہیں اگر وہ دو سپینر کرتے تو پھر ان کو دیفنیٹلی محمد نواز کو کھلانا پڑے گ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بھی لیکن دباؤ تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسنگ ویڈیوز ٹرکٹ سے مطالق اس چینل پر ملتے رہے ہیں انڈیا پاکستان افغانیسان مگردیش کے مطالق چینل سبسکرائب کرو ملتے رہے ہیں اللہ حافظ ہو کے